پریابرن اور ون منتری تیج پرتاب یادو کے ساتھ ایک ادھوڑ گھٹنا کھٹی ہے منتری تیج پرتاب کے مطابق بیتے دن وہ اپنے کمرے میں سائن بابا کی دھیان میں تھے اور بابا کو یاد کرتے کرتے کہا کہ کاش کی انہیں آشروات کے روپے ان کا بھبوت مل جائے جس کے بعد آج صبح جب وہ اپنے آواز میں موجود کاریالے میں گئے تو اپنے ٹیبل پر انہیں سائن کے شریڈی بابا سے آئے بھبوت کا پیکٹ ملا جس نے دیکھ کر منتری تیج پرتاب نے اسے خود کے اوپر سائن بابا اور بھگوان شری کرشن کی کرپا بتائی اور جلد ہی ان کے درشن کرنے کے لئے شری جانے کے بعد کہی ہے پورے اپنے زندگی میں اور پورے لائف میں ایسے چمتکار کو میں نے نہیں دیکھا ہے اور آج ہم نے اس چمتکار کو دیکھنا کا کام کیا ہے بلکہ اس کو ہم نے جب چمتکار کو دیکھا تو اپنے دل میں بھی یہ چیز اٹانے کا اسپسٹ ہو گیا ہے ہمارے دل میں کہ سریڈی کے جو سائن بابا ہیں وہ عدود میں بھگوان ہیں اور وہ چمتکاری پورس تھے تو ہم نے بابا کو یاد کیا اور کل ہم بابا کا سیریل دیکھ رہے تھے سائن بابا کا میں نے کل سیریل دیکھا اس سیریل میں بابا نے کس طریقے سے اپنے بھکتوں کو بھبوت دے کر کے اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کا کام کیا تھا تو ہم نے بابا کو یاد کیا کہ یہ چمتکار ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یہ چمتکار ہم نے کل دل سے یاد کیا بابا کو اور دل سے یاد کرنے کے بعد سائن بابا کو ہم نے اسمرن کیا بابا کا کہ بابا آپ ہمیں بھبوت دیجئے بھبوت اوڈی جو بابا اوڈی لگا کر کے سب کو ٹھیک کرتے تھے سریڈی میں اور یہ اوڈی کا اتنا بارہ محتو ہے کہ اوڈی سے ہر ایک بیماری ہر ایک روگوں کا ناس ہوتا ہے بابا کی اوڈی سے تو وہ اوڈی آپ دیکھئے کہ آج کل ہم نے بابا کو یاد کیا اور آج ہمارے گھر پہ اور ہمارے ٹیبل پہ یہ اوڈی سامنے آ گیا یہ چمتکار ہے یہ بابا کی بہت بڑی انکمپا ہمارے اوپا ہے ہمارے پڑیوار کے اوپا ہے ہماری ماتا جی بھی سریڈی گئے ہیں ہمارے پیتا جی بھی سریڈی گئے ہیں ہم تمام لوگ سریڈی گئے ہیں اور بابا کو ہم لوگوں نے شروع سہیں چاہا ہے اور ہمیشتہ جیون بھر جب تک پراند آئے گا تب تک بابا کو ہم اپنے جیون میں ان کی بانیوں کو ان کے چمتکار کو لوگوں تک ہم پہنچانے کا کام کریں گے اور اپنے جیون میں جو انہوں نے جینے کی جو شیلی بتائی ہے اس شیلی اس مارد پہ ہم چلنے کا کام کریں یہ ایک ہے